ڈلی کے اندر دنگا کیوں ہوا یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کون تھا جو ڈلی میں دنگے سے دو دن پہلے کیا بھڑکاؤ بیان دیا جا رہا تھا پیچھے دیکھئے اور پتہ لگائیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نام نہیں لے رہے ہیں کسی کا اگر کوئی مسلمان ہے پکڑو مولانا جرجیز دنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا اس کو ڈبل سزا دو اگر مولانا جرجیز ہے سزا دو اگر سنجے راکے شرما کیلاش ایکس وائی زیڈ اگر کوئی ہے اور اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید کیا گیا ہے اس کی ویڈیو ہے تو پھر کیا حرج ہے ایف آئی آر درج کرنے میں کیا حرج ہے آپ کے پاس ثبوت ہیں پھر کیوں انڈیا ٹی وی والو یہ نہیں دکھائی دے رہا تمہیں مولانا جرجیز کی کشن گنج کی تقریر دکھائی دے رہی ہے ان کو کبھی کبھی ایک بٹن جو ہے نا بٹن یہ یہ ہوتا نا بٹن یہ بٹن نظر آ جائے تو اس کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی اتنا بڑا پہاڑ جو ڈلی میں دکھائی دے رہا ہے اس کو بٹن دکھلا ہے ہے ہی نہیں یہ ہے میڈیا کا حال اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میڈیا آج کی وہ ہو گئی ہے جانتے ہو نا ایک آدمی اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ 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 اور میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں تو اس کو بچائیں گے نہیں اس کے موں میں کیمرہ گھزل کے پوچھیں گے اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے ڈوبتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت تم ڈوب رہے ہو گئے اب وہ اندری اندر کر رہا ہے پہ کمین ہے پہلے بچا تو بتاؤں گا باہر میں تو مر رہا ہوں تو پوچھ رہا کیسا لگ رہا ہے یہ میڈیا یہ خبر دی رہے کہ ڈوب رہا ہے دیکھیں اب یہ اتنے گہرے پانی میں گیا ارے اللہ کے بندے کیمرہ پھینک اس کو بچائے یہ انسانیت ہے ڈلی میں جو دنگا ہوا ہندو مسلمان ہندو مسلمان یہ کر کر کے میڈیا نے میڈیا پھر اس کی بھانیدار ہے اس دنگے میں اس میڈیا کا بھی ایک رول ہے اور اس میڈیا کا نام ہے گودی میڈیا اس میڈیا نے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کر کے میرے بھائیوں اس دنگے کو کروایا ہے جو لوگ مرے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اس دیش کے ناغرک تھے ہمارے بھائی تھے بھارت کی اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن وہ اس جس کو تو ماں کہتے ہو وہ اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے میڈیا والے سوچ رہے ہوں کہ کون سی بات دکھاؤں مولانا جرجیز کی آج تو ایسا بول رہا ہے کہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا ہے میں کبھی پکڑ میں نہیں آتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تم تمہیں وہ چیزیں دکھائی ہی نہیں دیتی ہوں تو میں معلوم ہے کہ میری ٹی آر پی کہاں سے بڑھے گی اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہو میں نے کہا کہیں کیا دکھاتے ہیں معلوم ہے میں نے ایک جلسے میں کہا نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو تو میڈیا والوں نے جب تم نشے میں ہو کاٹ دیا دکھا رہا ہے دیکھو مولوی جرجیز کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو نماز مت پڑھو نماز مت پڑھو یہ ہے رول میڈیا کا آگے والے جملے نہیں دکھا رہا ہے مولانا نے کہا جب تم نشے میں ہو کیوں جب تم نشے میں ہو تو دنیا کیا کہے گی سہی تو بول رہا ہے اور جب یہ دکھا رہا ہے وہ نماز مت پڑھو تو مسلمان خود دشمن ہو رہے ہیں کمینہ کیسا مولوی قتل کردو اس کو یہی کام ہے میڈیا کے لانے کا ایک حصہ دکھانا دوسرا حصہ چھپانا کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ ہو تو قسم خدا کی لگتا ہے یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد نہیں نکلیں گے ہمیں دھامل لگتا ہے ہمیں ہمیں محسوس ہوتا ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے ڈی ای نی ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن میڈیا والو تم چاہو تو ہندو مسلمان کی کہ درمیان نفرتوں کی دیوار ختم کر سکتے ہو تم اس دیش کا چوتہ اسطم چوتہ کھمبا ہو میڈیا والو اس دیش کی محبت کو اس دیش کی اقتہ کو اس دیش کی اکھنڈتا تو تم چاہو تو برقرار کر سکتے ہو اگر تم کسی ایک کے حمایتی نہیں ہو تو نام مت نکلواؤ لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں میں نے نام نہیں لیا ڈلی میں کس کو ووڈ دیا گیا کون جیتا میں نے یہی کہا ڈلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور انشاءاللہ یہ سمجھداری ہے پورے بھارت کے لوگوں کے درمیان آ چکی نہیں چاہتے ہیں لوگ اب اوب چکے ہیں اسی لئے میں نے شروعات کیوں تھی کہ رام چندر جی نے کہا تھا رامائن میں لکھا ہے کہ کسی ایک منوش کو بھی اگر ناجائز تھپڑ مارا تو تمہاری آتما تمہیں زندگی بھر کوستی رہے گی جو رام یہ نہ چاہتا ہو کہ کسی کو ایک تھپڑ مارا جائے وہ رام یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا نام لے کر جیشری رام اسلام کا نارا لگا کر کسی کو قتل کر دیا جائے اور مار دیا جائے یہی اسلام کہتا ہے میڈیا والو لکھو وہ اسلام جو یہ کہتا جس نے کسی ایک منوش کو ایک انسان کو قتل کر دیا وہ ایک انسان کو نہیں وہ پوری دنیا کی انسانیت اور پوری دنیا کی مانتہ کا قاتل ہے پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا ہے وہ اسلام یہ کیسے چاہے گا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھس جاؤ بھیڑ میں اور مرر کر دو اور گہر مسلموں کو قتل کر دو کسی بچے کو مار دو کسی عارض کو مار دو یہ اسلام کی شکچہ نہیں ہے جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر بھیڑ میں گھس کر مار رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور جو جائے شری رام کا نعرہ لگا کر بھیڑ میں گھس کر جو قتل کر رہے ہیں وہ رام چندر کے دشمن ہیں وہ رام چندر جی کے دشمن ہیں اور وہ ہندو دھرم کے دشمن ہیں ہندو دھرم تو پیار و محبت کا سبق سکھاتا ہے اسلام تو پوری تنیا کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی کہتا ہے سکھ دھرم تو کہتا ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو تخلیف پہنچی تو انسانیت تمہارے اندر سے مر چکی ہے تمہارے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے اور جین دھرم تو کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بیٹھو تو اپنے کرسی کو ساف کر لو تاکہ کوئی چھوٹی بھی نہ مرنے پائے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسوس و مسیح کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایا گال پیش کر دو کہاں ہے مجھے کوئی ایک ایسا دھرم دکھاؤ جس میں نفرت کی شکچہ دی گئی ہو جس میں نفرت پھیلانا بتایا گیا ہو جس میں ایک دوسرے کو مارنے کی پرمیشن دی گئی ہو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سا دھرم ہے